اگر آپ بھی ماس کھاتے ہیں تو صاف دھان ہو جائے بیمار جانوروں کا ماس آپ کو اسپتال پہنچا سکتا ہے خٹیمہ میں بیمار بقری کا ماس کھانے کی وجہ سے گرامین فوڈ پوجنے کا شکار ہو گئے اس کے بعد آنانفانان میں گرامینوں کو 108 کے مادیم سے ناغرک چکستہ لائے گیا جس کے بعد چکستہ کو دورہ پشتی کی گئی کہ ایک بیمار بقری کو کٹ کر اس کا ماس کھانے سے سبھی لوگ فوڈ پوجنے کا شکار بنے ہیں یہ معاملہ خٹیمہ وکاسخنٹ کے چکرپور کے بندرہود بستی کا ہے جہاں بیمار بقری کا ماس کھانے سے کئی لوگ فوڈ پوجنے کا شکار ہو گئے بندرہود بستی میں رہنے والے لوگوں کو فوڈ پوجنے ہونے پر انہیں 108 کے مادیم سے ناغرک چکستہ لائے خٹیمہ لائے گیا جہاں پتا چلا کہ ایک بیمار بقری کو کٹ کر اس کے ماس کو کھانے سے سبھی لوگ بیمار ہو گئے اپچار کے دوران دش برش کی بچی کی حالات گمبیر ہونے سے اسے ہائر سینٹر سوشی لتیواری اسپکٹال ریفر کر دیا گیا باقی لوگوں کی طبیعت میں صدہار ہے ہمیں لگ بھگ نو بجے کے اسپاس ہمیں سوچنا ملی تھی کہ ون راوت بستی ہے چکرپور کے پاس میں وہاں کچھ لوگوں نے میٹ کھانے سے فوڈ پوجنے ہو گئی ہے تو ہمارے پاس لگ بھگ نو بجے پندرہ منٹ پر یہاں ایمبولینس کے تھوڑ سات لوگوں پر لے کر رائے تھے تو ابھی سب کی استیتھی سامانے ہیں ایک بچھی تھی لگ بھگ دس گیارہ سال کی اس کا سیچولیشن مینٹین نہیں رہا تھا تو ہم نے اس کو ایک سو آٹ کے تھوڑ ہلوانی ریفر کر دیا ہے پاکی سبھی مریجوں کا میں نے صبح موننگ میں راؤن لیا ہے سبھی اسٹیبل ہے اور ان کو کوئی کسی طرح بھی پریشانی اب نہیں ہے موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو